اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کے لیے آج خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ موسن نکوی نے یہ اعلان کیا ہے کہ چیمپنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی ان کی جے شاہ کے ساتھ دبائی میں ملاقات ہوئی تھی آئی سی سی کی جب لاسٹ ویک میٹنگ تھی دبائی کے اندر تو چیئرمن پی سی بھی نے واضح الفاظ میں کہا ہے ان کو کیونکہ سوال ہوا تھا پریس کانفرنس میں کہ ہیبرٹ موڈل کے تحت کیا ایشیا کپ کی طرح یہ چیمپنز ٹرافی تو ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل جائے گی انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ انتظار کیجئے اور بہت اچھی نیوز ہے اور یہ چیمپنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی اور اس ایونٹ کو کروانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے تین سٹیڈیمز کو اپگریڈ کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ اس پاکستان کے اندر چیمپنز ٹرافی کے انعقاد کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اب کیا انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان آ کے یہ چیمپنز ٹرافی کھیلے گی یا نہیں کھیلے گی یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ انڈین جو گورنمنٹ ہے اس نے پاکستان اپنی ٹیم ایشیا کپ کے دوران بھی نہیں بھیجی تھی حالانکہ ان کا کرکٹ بورڈ چاہتا تھا کہ پاکستان کی ٹیم پاکستان میں جا کے ان کی ٹیم کھیلے آپ کو یاد ہوگا کہ ج جو راجر بینی صاحب ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی پاکستان کا راجیف شکلہ کے ہمراہ دورہ کر چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے اندر نیوزیلنڈ کا جو ایک میش تھا وہ اس کا بھی انہوں نے نظارہ کیا تھا سو انڈین بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے انڈین گورنمنٹ کا اور کیا انڈین گورنمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ اس سال جنرل الیکشن بھی ہیں موڈی کی تھرڈ ٹرمز کے لیے پرائی منسٹر کے الیکشن بھی ہیں تو انہوں نے انٹی پاکستان کارڈ کھیلنا ہوتا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بورڈر کے اوپر یا کشمیر کے اندر حرکت کرنی ہوتی ہے جس سے وہ اپنا ووٹ بینک جو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسے میں وہ پاکستان اپنے ٹیم کو بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے لیکن یہ چیزیں پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن کیونکہ الیکشن پہلے ہیں اور چیمپیس ٹروفی بعد میں ہے تو الیکشن پہلے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر کچھ سٹیٹ کے الیکشن ہوں گے کیا اس کے اندر وہ پاکستان جب ٹیم انڈیا کے آ جائے گی تو وہ ایمپیکٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ وہ بات کی باتیں اور انڈیا میڈیا کے اندر اور انڈیا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان ٹیم نہیں بھیجوانی ہے لیکن آئی سی سی کے ایونٹ کے اوپر اس وقت وکرانت گپتہ صاحب بھی اور باقی جنرلیس بھی سب کا یہ موقف تھا کہ ایشیا کپ تو ایشین کرکٹ کانسل کا ایونٹ ہے اس کے اندر اگ انڈیا ٹیم نہیں جاری اور انکار کر رہی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو آئی سی سی کے ایونٹ کے لیے پاکستان کو دوہزار تئیس کا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا آنا پڑے گا یہ وہ تمام لوگ تب باتیں کرتے تھے میں روزانہ کی بنیاد پہ تب بھی اسٹوری کو فالو کرتا تھا تو تب یہ سب لوگ کہتے تھے کہ ایشیا کپ ایک معمولی سی چیز ہے وہ ایک ایشین کرکٹ کانسل کا ایونٹ ہے بٹ ورلڈ کپ آئی سی سی کا پاکستان انکار نہیں کر سک تھا اور پھر پاکستان دوہزار تئیس میں میں بھی ان سات پاکستانی جنرلس میں شامل تھا چھتیس لوگوں نے اپلائی کیا صرف سات کو ویزا ملا میں بھی انڈیا جا کے ورلڈ کپ کور کر کے آیا پاکستان ٹیم بھی گئی کھیلی پاکستان جا کے انڈیا کے چھے شہروں کے اندر ہم لوگ گئے اور ہم جا کے ورلڈ کپ کھیلے تو وہ آئی سی سی کا ایونٹ تھا اب یہ چیمپنز ٹروفی بھی آئی سی سی کا ایونٹ ہے تو کیسے انکار کر سکتا ہے انڈیا کرکٹ بورڈ پہلے جب آپ کہتے تھے کہ جی آپ ایشیا کپ میں اگر ہائیبریڈ موڈل لے کے گئے ہیں تو آپ کو ورلڈ کپ میں آنا پڑے گا ہم نے تو ورلڈ کپ میں آ کے ہم نے جو آئی سی سی کا جو فیصلہ تھا یا جو آئی سی سی کے چیئرمن لہور آئے تھے ان کی بات مانی اور ہم نے ورلڈ کپ جا کے انڈیا کھیلا تو اب آپ کے پاس یہ بہانہ پھر نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ آپ ایک بڑا بورڈ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ باقی بورڈز کو خ کرید سکتے ہیں بٹ میں بہت پہلے ایک سٹوری کر چکا ہوں کہ جس ایونٹ کے اندر انگلینڈ آسٹریلیا نیو زیلینڈ ساؤتھ افریقہ ویسٹ انڈیز یہ ملک انوالو ہوں گے وہاں پر ہوسٹنگ رائٹس آپ واپس نہیں چھین سکتے ہو کیونکہ یہ ٹیمیں پاکستان کا ٹور کر چکی ہیں ان کے بورڈ کے لوگ بھی پاکستان کا ٹور کر چکے ہیں نیو زیلینڈ کے ٹیم پھر پاکستان آ رہی ہے سو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چیمپنس ٹرافی پا پاکستان سے باہر شفٹ ہوگی تو موسیٰ نکوی نے اسی لیے کہا کہ ہم اپنی تیاریوں کا آغاز کر چکے ہیں اور پاکستان نے اپنے سٹیڈیمز کو اپگریڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے باقی جو سٹیڈیمز ہیں ان کو بات میں کیا جائے گا فیلحال پاکستان تین سٹیڈیمز کے اوپر فوکس کر رہا ہے کیونکہ ٹیموں کے سیکیورٹی اور باقی ارینجمنٹس بھی کرنے ہیں پھر پاکستان مجھے یہ لیسا لگ رہا ہے کہ انڈیا نے پاکستانی فینز کو ویزا نہیں دیا تھا سو آپ سب لوگ جو بی بین سپورٹس کو انڈیا میں بیٹھ کے فالو کرتے ہو آپ لوگ اپلائی ٹکٹ خریدنا آئی سی سی کی ویب سیٹ پہ جا کے جیمپنز ٹرافی کے میچز کی اور آپ ویزا اپلائی کرنا پاکستان آپ کو واقعہ باورڈر کے ذریعے انٹری دے گا اور آپ آ کے ہماری میزبانی تو دیکھ لیجئے میں نے انڈیا کی میزبانی جا کے دیکھی میں نے بے شمار ویڈیو کی مجھے بینگلور کی چٹ سٹریٹ مجھے آج بھی میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو میں ذکر کرتا ہوں کہ مجھے بہت اچھا بہت زبردست مزہ ہے آپ تھرورٹ انڈیا کے ٹور کے دوران سو آپ لوگ بھی آئیں آپ لوگ بھی آکے ہماری آپ میزبانی دیکھئے بہت سارے انڈین جنرلیسٹ ہیں کپل پاجی ہیں بھولا ہیں اس کے علاوہ وکرانت گپتہ صاحب ہیں اور بہت سارے جنرلیسٹ ہیں جب ان کے ساتھ ہماری بہت سارے ایمنٹس کے اوپر ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان کو جب بتاتے ہیں کہ یار آپ آؤ پاکستان وہ کہتے ہیں بھائی ہماری بڑی دل سے خواہش ہے ہم پاکستان آنا آ کے ایمنٹ کوان کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی میزبانی دیکھنا چاہتے ہیں سو آپ کو آپ آئے آ رہے ہیں میں آپ کو یہ ایڈوانس میں بتا دوں چیمپنس ٹرافی کہیں نہیں جا رہی ہے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے پاکستان کے اندر انتظامات کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور یہ آئی سی سی کا ایمنٹ ہے اس میں باقی بورڈز انوالو ہیں یہ ایشیا کپ نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا کہ اس کو انکار کیا جا سکتا ہے اور یہ ایسا بھی نہیں ہے اب آپ ہائیبریڈ موڈل کے اوپر چیمپنس ٹرافی پاکستان سے چھین لیں گے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے کوئی مسائل نہیں ہے انٹرنل پولٹیکل ایشیوز کو سیکیورٹی کے ساتھ نہیں جڑا جا سکتا سو چیزیں اور تھوڑی وقت کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے اور سو ایمنٹ یہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے اگر سپوس فرض کرے انڈیا انکار کر دیتا ہے تو کیا انڈیا اپنے میچز ہائیبریڈ موڈل کے تحت باہر کھیلے گا مجھے ایسا بھی نہیں لگ رہا انڈیا کو آنا پڑے گا کیونکہ پاکستان وہاں جا کے ورلڈ کپ کھیل چکا ہے اور یہ آئی سی سی کا ایمنٹ ہے یہ سب آپ لوگ یہ بات کرتے تھے تینکیو سو مچ